اسلام علیکم میں ہوں تنویر اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل تنویر بھائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان تمام تر پرابلمز کی اور ان کے سولیشنز کی بات کریں گے جو اس وقت یوٹیوب کیو پر یوٹیوبرز فیس کر رہے ہیں تو بینہ ٹائم ویس کی آتے ہیں جی پہلی پرابلم کی طرف دیکھیں بھائی اس وقت اگر آپ یوٹیوب کا چینل بنانا چاہتے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کو جی میل کا اکاؤنٹ تو بنا نہیں ہے نا تو جب آپ جی میل کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اب آپ نے اپنے اس جی میل اکاؤنٹ کو موبائل نمبر سے ویریفائی کرنا ہوتا ہے آپ اپنا موبائل نمبر دیتے ہیں اوٹی پی آپ کے پاس نہیں آرہا یہ پرابلم چل رہا ہے کہ آپ جی میل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں موبائل نمبر دیتے ہیں آپ کے نمبر پر اوٹی پی نہیں آرہا اس کا سولیشن کیا ہے اس کا پہلا سولیشن تو یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست یا رشتے دار جو پاکستان سے باہر ہے آپ اس کا نمبر لگا کر اس سے او ٹی پی لے سکتے ہیں یہ ایک اچھا طریقہ ہے نمبر دو آپ کوئی ورچویل نمبر استعمال کر سکتے ہیں جس کے حق میں میں نہیں ہوں تیسرے نمبر پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون پر جی میل نام کی جو اپلیکیشن چل رہی ہے اس کو اوپن کر کے اس میں آپ جی میل کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں فور مائسیلف کے طور پہ تو آپ سے نمبر نہیں مانگا جاتا آپ کا جی میل اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے ٹو سٹیپ کی یا پھر ریکاوری کی تو ٹو سٹیپ میں اور ریکاوری میں یو فون کا نمبر بڑی آسانی سے اس وقت پاکستان میں لگ رہا ہے اچھا جی آپ نے جی میل کا اکاؤنٹ بنا لیا تینوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے کہ کیسے جی میل کا اکاؤنٹ بنانے کے بعد اب آپ نے بنانا ہے یوٹیوب کا چینل جب آپ یوٹیوب کا چینل بناتے ہیں اب آپ نے اپنے چینل کو بھی اپنے نمبر سے ویریفائی کرنا ہوتا ہے ایک دفعہ پھر اوٹی پی میں آ کر آپ رک جاتے ہیں تو بھائی آپ نے رکنا نہیں ہے زون کا نمبر دینا ہے زون کے نمبر پر آپ کا چینل آرام سے ویریفائی ہو جاتا ہے میں جی میل اکاؤنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ میں نے الگ سے کی ہے میں یوٹیوب چینل کی بات کر رہا ہوں کہ یوٹیوب کا چینل بنا کر اس کو زونگ کے نمبر سے آپ بڑی آسانی سے اس وقت پاکستان میں ویریفائی کروا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے ایک سال میں ایک نمبر پر دو ہی چینل ویریفائی ہوں گے اگر آپ نے اپنا چینل ویریفائی کرنا ہے تو زونگ کے نمبر سے ویریفائی ہو جاتا ہے لیکن ایک سال میں ایک نمبر پر دو چینل ویریفائی ہوں گے آپ نے چینل بنا لیا اس کو ویریفائی کروا لیا اب آپ کے سامنے جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے ایڈوانس فیچرز کا ایڈوانس فیچرز کو انیبل کرنے کے لیے آپ کے پاس تین آپشنز ہوتے ہیں نمبر ایک شناختی کارٹ کی پکچر سینڈ کر کے نمبر دو چینل کی ہسٹری بنا کر اور نمبر تھری کیمرہ آن کر کے سامنے اپنی ویڈیو بنا کر اس وقت ویڈیو ویریفیکیشن کافی لیٹ ہو رہی ہے اور کافی مشکل سے ہو رہی ہے اور چینل ہسٹری بنانے میں آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو سب سے آسان طریقہ ہے ایڈوانس فیچرز کو انیبل کرنے کا شناختی کارٹ کی پکچر سینڈ کر کے کروانا آپ شناختی کارٹ کی پکچر سینڈ کر کے کروائیں اگر آج نہیں بھی ہوگا تو ایک سے دو دنوں کے اندر آپ کا ایڈوانس فیچر جو ہے یہ انیبل ہو جائے گا تین سولیشنز میں نے بتا دی آگے آتے ہیں اس کے بعد تنبیر بھائی میرے ایک ہزار سبسکرائبر چار ہزار گھنٹے کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب میں نے ایڈسنز کا اکاؤنٹ بنانا ہے دیکھیں عام طور پہ اس وقت پاکستان کے اندر ایڈسنز کے اکاؤنٹ بہت زیادہ ڈس اپروو ہو رہے اپروو نہیں ہو رہے اگر آپ نے خریدنا ہے تو مجھ سے خریدیں یا جس سے بھی خریدیں لیکن اگر آپ خریدنا نہیں چاہتے ہیں آسان سولیشن بتاتا ہوں آپ کے پاس کوئی پرانا جی میل کا اکاؤنٹ پڑا ہے نا اس کے اوپر اپلائی کریں پرانے جی میل اکاؤنٹ کے اوپر آپ ایڈسنز بنانے کی کوشش کریں اس پر اپروو ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں ایز کمپیر ٹو نیو ون جو نیا جی میل ہے اس کے اوپر ایڈسنز اپروو ہونے کے چانسز بہت کم ہیں پرانے جی میل کے اوپر ایڈسنز اپروو ہونے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن اگر آپ کا بار بار ڈس اپروو اور ہے تو آپ کو کسی سے بھی خرید لینا چاہیے کسی سے مطلب مطلب کسی بھی ٹرسٹیڈ بندے سے میں یہ نہیں کہتا ہوں مجھ سے ہی خریدو مجھ سے ہی خریدو بہت لوگ ہیں مارکیٹ میں جو ٹرسٹیڈ لوگ ہیں آپ کو ایڈسیس دے رہے ہیں لیکن اگر آپ ہم سے خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03317857470 03317857470 اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے اس کے علاوہ کسی بھی نمبر پر کوئی بھی بندہ تنویر اصغر بن کے آپ سے بات کر رہے ہیں تو دیفینٹلی وہ میں نہیں ہوں وہ کوئی اور ہے اچھا جی آپ نے ایڈسیس کا اکاؤنٹ بھی بنا لیا اس کے بعد آپ نے مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کر دیا اور آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا اچھا وہ لوگ جن کے چینل مونیٹائز دی مونیٹائز ڈیلیٹ ہو رہے ہیں آگے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن یہاں ترتیب سے چل رہے ہیں اچھا جی آپ کا ایڈسیس کا اکاؤنٹ آپ نے بنا لیا یا خرید لیا اگلا ایشو کیا آ رہے ہیں کہ تنویر بھائی ویوز نہیں آ رہے ہیں دیکھیں بھائی اگلے مہینے میں الیکشن ہونے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ویوز نہیں آ رہے ہیں نیوز والوں کے دیکھیں نا بہت اچھے ویوز آ رہے ہیں کیونکہ اگلے مہینے میں الیکشن ہیں تو الیکشن تک ہماری ساری عوام جیے نواز شریف جیے عمران خان جیے زرداری جیے یہ جیے وہ عوام اس چیز میں بہت زیادہ مصروف ہے عوام کو تنگ کرنے کی کوشش بلکل بھی نہیں کرنی ہے ان کو اپنے جنڈے اٹھا کر نعرے مارنے کی عادت ہے ان کو عادت سے مجبور اپنا کام کرنے دیں الیکشنز کے بعد انشاءاللہ آپ سب کے اور میرے ویوز اچھے ہو جائیں گے اس کے بعد تنمیر بھائی میرا چینل مونیٹائز تو ہو گیا لیکن یار ارپی ایم بہت کم ہے ڈولرز بہت کم بن رہے ہیں دیکھیں جب بھی کوئی نیا نیا چینل مونیٹائز ہوتا ہے تو ایک دم سے مطلب چھلانگیں مار کے اوپر نہیں جاتے ہیں آہستہ آہستہ ڈولر بننا سٹارٹ ہوتے ہیں ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کا ارپی ایم اچھا ہو جاتا ہے اور اگر آپ کا چینل پہلے سے مونیٹائز ہے مطلب پرانے یوٹیوبر ہیں تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ جنوری میں ہمیشہ آرپی ایم ڈاؤن ہی ہوتا ہے مارچ اپریل میں جا کے کہیں سیٹ ہوتا ہے دسمبر بھی بہت برا گیا میرا بھی بہت برا گیا اور اکثر یوٹیوبرز کا دسمبر بہت زیادہ برا گیا ہے اور جنوری بھی کوئی خاص اچھا نہیں جا رہا بس ٹھیک ہی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آرپی ایم ایک دم سے اوپر چلا جائے تو بھئی آپ کو مارچ اپریل تک ویٹ کرنا پڑے گا ان ساری چیزوں کو سائیڈ پہ رکھے کہ کی ورڈ کون سا ہے ٹریفک کان سے آ رہا ہے ٹوپک کیا ہے یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مہینوں کی بات کی جائے تو دسمبر جنوری فروری عام طور پر ڈاؤن ہی جاتا ہے مارچ اپریل میں جا کر آپ کا آرپی ایم کہی سیٹ ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد بات کرتے ہیں چینل اپروو نہ ہونے کی دیکھیں بہت زیادہ چینلز اس وقت جو وائس آور کے چینلز ہیں وہ اپروو نہیں ہو رہے یعنی کہ وہ مونیٹائز نہیں ہو رہے اور ان کے اوپر جو مسئلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ری یوز کونٹینڈ کا اس ٹوپک پر سب سے زیادہ میں نے بات کیا اپنے پرانے بڑے چینل پر بھی اور اس کے اوپر بھی آپ کو ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ سفیشن کریشن ڈالا کریں لیکن آپ لوگ سفیشن کریشن ڈالتے نہیں ہیں اے آئی ٹولز کو استعمال کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ تنویر بھائی فلانے بھائی نے کہا تھا یہاں سے یہ اٹھالو یہاں سے یہ اٹھالو یوں جوڑ لو چینل مونیٹائز ہو جائے گا ہمیشہ میں منع کرتا ہوں یہ اٹھانے کی باتیں نہ کیا کریں اپنی کریشن سامنے لے کے آئے سفیشن کریشن آپ کی ویڈیوز کے اندر ہونی چاہیے اگر سفیشن کریشن نہیں ہوگی تو ریوز کونٹینٹ کا مسئلہ آئے گا اور اگر آپ کا چینل پہلے مونیٹائز تھا اور اس وقت ڈی مونیٹائز ہو گیا جو کہ اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اچھا عام طور پہ جو وائس آور کے چینلز والے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارا مونیٹائز ہو گیا ہم مسئلے سے بچ گئے سر ایسا نہیں ہے اس وقت بہت زیادہ وائس آور کے چینل واپس ڈی مونیٹائز ہو رہے ہیں اگر آپ کی کریشن میں سفیشن کریشن آپ کی نہیں ہے تو آپ بہت زیادہ غلطی کر رہے ہیں آپ کا چینل اگر مونیٹائز ہے قسمت سے وائس آور کا چینل تو سفیشن کریشن ڈالے میں نے آپ کو کئی دفعہ منع کیا ہے کہ اگر آپ سکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں یا پکچرز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ میوزک کا استعمال نہ کریں آپ لوگ پھر دھڑا دھڑ میوزک استعمال کر رہے ہوتے ہیں پھر میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ پکچرز کا استعمال کرتے ہیں تو پکچرز کو اینیمیٹ کریں کسی بھی پکچر کو زیادہ ٹائم کے لیے ڈسپلے نہ کریں آپ لوگ ایک پکچر چپکا دیتے ہیں سکرین کے اوپر اور کتنے کتنے سیکنڈ سک چلتی رہتی ہے بعد میں کہتے ہیں تنویر بھائی صرف بیس سیکنڈ تو یوز کی ہے وہ بھائی صرف بیس سیکنڈ صرف بیس سیکنڈ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے یہ صرف نہیں ہے چار سیکنڈ کے اندر اندر آپ کی پکچر آئے اور چلی جائے اور وہ بھی اینیمیٹ ہوتی ہوئی اگر وہ پکچر آپ کی اپنی لیوئی نہیں ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں پینٹرست سے پکچر لیتے ہیں گوگل سے لیتے ہیں اب وہ آپ کی کریشن تو ہوتی نہیں ہے آپ کی صرف بھائیس ہوتی ہے اب جو ویجویل کونٹینٹ ہے یہ آپ کی کریشن نہیں ہے اور آپ نے ٹکا کے یہ پکچر رکھی ہوئی اور کہتے ہیں یہ فلانا چینل دیکھیں تنویر بھائی مونیٹائز ہے یار یہ فلانے فلانے چینل کی اگزمپل مجھے نہ دیا کریں یہ چند اگزمپل آپ کے سامنے ہوتی ہیں لیکن وہ ہزاروں چینل آپ کے سامنے نہیں ہوتے جو ڈی مونیٹائز یا پھر ڈیلیٹ ہوتے ہیں اگر ری یوز کونٹینٹ کی وجہ سے آپ کا چینل ریجیکٹ ہو گیا ڈی مونیٹائز ہو گیا تو بھائی ویڈیو اپیل کریں ویڈیو اپیل کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے کرتے ہیں ویڈیو اپیل اگر آپ کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے then آپ نے ری اپلائی کرنا ہے لیکن ری اپلائی سے پہلے ویڈیوز کو ایڈیٹ کریں یا پھر ڈیلیٹ کریں جو جو ویڈیوز آپ کی نہیں ہیں جن ویڈیوز کے اندر ری یوز کونٹینٹ ہے ان کو یا تو ایڈیٹ کریں یا ڈیلیٹ کریں اب آپ کا سوال کے تنویر بھائی ہمیں کیسے پتا ہے ہماری کون سی ویڈیو کے اوپر ری یوز کونٹینٹ کا مسئلہ آیا ہے تو سر آپ کو میری پرانی ویڈیوز کو دیکھنا چاہیے تھا آپ کو پتا لگ جاتا کہ آپ کی کون سی ویڈیوز کے اندر ری یوز کونٹینٹ کا مسئلہ ہے کون سی کرییشن آپ کی ہے کون سی کریشن آپ کی نہیں ہے ساری چیزیں بہت زیادہ ڈیٹیئر سے میں بتا چکا ہوں لیکن آپ لوگ عام طور پر میری ویڈیوز کو دیکھتے نہیں ہے جب مسئلے میں آکے پھستے ہیں پھر آکر یوٹیوب کے اوپر لکھتے ہیں کہ یا ری یوز کونٹینٹ کا کیسے مسئلہ حل کریں تنویر صاحب کی ویڈیو آگئی ایک ویڈیو میری دیکھ رہی آکر جی میرے بزنس ویڈیوز کے اوپر میسج کرنا شروع ہو جاتے ہیں میں نے تنویر بھائی کی ویڈیو دیکھی ہے تنویر بھائی کی ویڈیو دیکھنے کا ٹائم آپ کو آج پہلی دفعہ مل ہے پہلے آپ کہاں پہ سو رہے تھے دیکھیں ایک یوٹیوبر ہونے کے ناتے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ٹیک یوٹیوبرز کو فالو کریں مجھے نہیں تو دوسرے کو فالو کریں لیکن اگر آپ میرے بزنس ویڈیو پر مجھے میسج کرنے ہیں میرے اسسسٹن کو میسج کرنے ہیں کہ میں نے تنویر بھائی کی یہ ویڈیو دیکھی جب تنویر بھائی سات سال سے سکھا رہے تب آپ کہاں پہ تھے پورا کورس بنایا تب آپ کہاں پہ تھے اینیویز دی آتے ہیں سولوشن کی طرف تو دیکھیں بھائی اگر رییوز کونٹین کا مسئلہ آیا ہے تو ویڈیو اپیل کریں ویڈیو اپیل ریجیکٹ ہو گئی ہے تو ری اپلائی کریں ری اپلائی سے پہلے اپنی ویڈیوز کو ایڈیٹ کریں یا ڈیلیٹ کریں دوسرا کوئی بھی سولوشن نہیں ہے اب جی آگے آتے ہیں چینل ڈیلیٹ ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں اس وقت بہت زیادہ چینل ڈیلیٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ آپ کے پاس ای میل آتا ہے کہ آپ نے ہماری فلان پولیسی کی وائلیشن کی ہے اور آپ یوں سر پکڑ کے سوچتے رہتے ہیں میں نے اس پولیسی کی وائلیشن کہاں کی ہے اصل میں سر اس کے پیچھے جو مین ریزن ہے میں آپ کو بتا دوں مین ریزن یہ ہے کہ اس وقت یوںٹیوب سکھانے والوں کی تعداد ہے بہت زیادہ نے نے یوںٹیوب کے ٹیچرز ہزاروں کی تعداد میں مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں آ جائیں جی میں آپ کو ویوز لینے کا طریقہ بتاتا ہوں ایک دن میں پانچ لاکھ ویوز لے لیں ایک دن میں ایک لاکھ ویوز لے لیں یہ وہ ٹیچرز ہیں جن کو یوںٹیوب کے بارے میں خود کچھ نہیں پتا ہے لیکن ہر ویڈیو کے اندر ایک ہی ٹوپک ہے ویوز کیسے لیں ویوز کیسے لیں ویوز کیسے بڑھائیں اوہ سر آپ لوگ بھی کم نہیں ہوتے ہیں آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یار اس بندے کو واقعی یوںٹیوب کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے بس ایک ہی ٹوپک کو گسیڈ رہے کہ ویوز کیسے لیں ویوز کیسے لیں اور اس کے اپنے ویوز بھی نہیں آرہے آپ لوگ اس کی بتائی ہوئی چیزوں کو فالو کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں بہت ساری یوںٹیوب کے اوپر میں نے ایسی ویوز دیکھے ہیں جن کے اندر وہ لوگ صاف طور پر آپ سے ویوز کرواتے ہیں آپ لوگ ان کی ویوز دیکھتے ہیں اس چکر میں کہ یار ویوز کیسے گین کریں ویوز گین کرنے کے چکر میں ان کے بتائی ہوئے طریقوں پر عمل کر کے آپ لوگ کرتے ہیں ویوز اور آپ ان ویوز کو ویوز مانتے نہیں ہیں آپ کے ناماننے سے کیا ہوتا ہے یوںٹیوب نے تو پکل دیا نا یوںٹیوب نے کھڑکا دیا آپ کا چینل اور ای میل کر دیا کہ آپ کے چینل کو ہم نے ریموو کر دیا آپ نے ہماری پولیسیز کی وائلیشن کیا اور آپ یوں سوچتے رہتے ہیں کون سی پولیسی کی وائلیشن یہ جو یوںٹیوب کہہ رہا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے سر آپ نینے یوٹیوبر نینے ٹیچرز کی باتوں میں آ کر جو وائلیشن کرتے ہیں نا آپ ان کو وائلیشن مانتے نہیں ہیں اس لیے میں نہیں کہتا ہوں کہ صرف مجھے فالو کریں لیکن کسی بھی اوثنٹک بندے کو فالو کریں کوئی بھی ٹیک یوٹیوبر جس کو واقعی یوٹیوب کا نولیج ہے اس کو فالو کریں باقی جتنے بھی مارکیٹ میں نینے ٹیچر آ رہے ہیں جو آپ کو ویوز لینے کے طریقے بتا رہے ہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں ان کی ویڈیوز کو نہ دیکھیں یار آپ کو اچھے لگتے ہیں دیکھیں ضرور دیکھیں ہم لوگ بھی جب نینے آئے تھے تو ہم بھی نہیں تھے آپ لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے تو ہم سامنے آئے ہیں نا میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کو نہ دیکھیں دیکھیں ضرور دیکھیں لیکن ان کی وہ ویڈیوز جو پولیسیز کی خلاف ہیں جن کے اندر وہ وائیلیشنز کروا رہے ہیں یار ان کی اوپر کم سے کم عمل تو نہ کریں نا عمل تو اسی اوثنٹک یوٹیوبر کی بات پر کریں جو آپ کو سالوں سے سکھا رہا ہے جس کو یوٹیوب کا نولیج ہے میرے علاوہ بھی بہت اچھے اچھے ٹیچرز ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں ہی ایک ہوں ایک پیس میں ہی ہوں ایسا میں نے نہیں کہہ بہت اچھے اچھے ٹیچرز ہیں کسی اچھے ٹیچر کو فالو کریں اس بندے کو فالو نہ کریں جس کے پاس ایک ہی ٹوپک ہے ویوز کیسے بڑھائیں ویوز لینے کا نیا جگار ویوز لینے کا نیا طریقہ آپ کا چینل روکیٹ کی طرح جائے گا اور واقعی آپ کا چینل روکر کی طرح جاتا ہے جا کے بلاسٹ ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے اور ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو بھائی یوٹیوب کیو پر اس وقت یہ مسائل چل رہے تھے اور ان کا سولیشن بھی میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے سمجھ میں آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے چوبی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سچ حقائق برداشتیں نہیں کر سکتے وہ آپ کی کمزوری ہے آپ کی غلطی ہے آپ مجھے کمیٹس میں جو مرضی بولیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں نے جس بلوک کا بٹن دمانا ہے بلوک کرنا ہے لیکن حقائق کا سامنا کرنے کی آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے جو غلطیاں آپ کرتے ہیں جو وائلیشنز آپ کرتے ہیں ان کو ماننے کی آپ کے اندر ایک ہمت ہونی چاہیے کہ ہاں یار یہ غلطی میں نے کی ہے یہ وائلیشنز مجھ سے ہوئی ہے مجھ سے ہوئی ہے کسی نے کروائی ہے ایٹلیس مانا تو کرو آپ لوگ مانتے ہی نہیں ہو نہیں نہیں ہم نے کچھ ہی نہیں کیا نہیں یہ ٹھیک ہے یوٹیوب نے تو دیکھ لیا نا کچھ کیا یا نہیں کیا ملتے ہیں انشاءاللہ ناکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ